اسلام علیکم دوستی چیزیں دیکھتے اور انہیں استعمال بھی کرتے ہیں پر ان آرڈنری چیزوں پر ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں ہم روز دیکھتے تو ہیں لیکن انہیں بنانے کا اصل مقصد کوئی نہیں جانتا تو شروع کرتے ہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر نائن پبلک ٹوائلٹ ڈورز دوستو آپ سب نے ایٹلیسٹ ایک دفعہ تو مالز اور پبلک پلیسز میں بنے ان ٹوائلٹ کا استعمال کیا ہوگا ان باترومز کے دروازے نیچے سے بلکل اوپن ہوتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں یہ اوپر سے بھی بلکل کھلے ہوتے ہیں ان ٹوائلٹ کو دیکھ کر آپ کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ اگر یہ دروازے اتنے چھوٹے کیوں رکھے جاتے ہیں ان کو یوز کرتے وقت شدید انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے اور کم سے کم پرائیویسی ہو اس ٹینیس آئیڈیا سے لوگ ان ٹوائلٹ کو صرف امرجنسی کی صورت میں استعمال کرتے ہیں پلس جلدی سے جلدی فارق ہو کر وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ آئیڈیا واقعی میں کام کرتا ہے لوگ انہیں کلینلی یوز کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد فوراں وہاں سے چلے جاتے ہیں نمبر ایٹ بمس آن بوٹلز دوستو آپ سب آلموس ڈیلی پیپسی یا کوکاکولا کی بوٹلز کا استعمال کرتے ہوں گے یہ سوفٹ رنگز اب ہماری عادت بن چکی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ پیپسی اور کوکاکولا کی تمام پلاسٹک بوٹلز کے نیچے یہ بمپس بنے ہوتے ہیں جبکہ اگر کوئی بھی پانی کی بوٹل خریدی جائے تو اس کے بوٹم میں یہ بمپس نہیں ہوتے بیل اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈیسائن کے لیے ہوتے ہیں میں کاربن ڈائیک سائیڈ پریشر سے فیل کی جاتی ہے اس وقت یہ بمپس اس پریشر کو برداش کر لیتے ہیں اگر یہ بمپس نہ ہوں تو پلاسٹکی بوٹل فیلنگ پریشر کی وجہ سے سائیڈ سے پھول جائے گی سو بوٹل میں یہ 5 لٹل بمپس کافی ایمپورٹٹ رول پلے کرتے ہیں نمبر 7 دوستو آج کل ہر بلڈنگ میں ایلیویٹر کا استعمال کیا جاتا ہے افکورس انجی امارتوں پر سیڈیوں کے ذریعے چڑھ کر جانا لگ بگ ایمپوسیبل ہے آپ سب نے لیفٹ کا استعمال کیا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ایلیویٹر کے دور پر ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے یہ ہول مختلف لیفٹ سٹور پر مختلف جگہوں میں ہوتا ہے پر یہ ہر ایلیویٹر دور میں موجود ہوتا ہے بل اس ہول کے ذریعے لیفٹ کے اندر تو نہیں دیکھا جا سکتا اصل میں اس کا مقصد امرجنسی کی صورت میں لیفٹ کے دروازے کو اوپن کرنا ہوتا ہے اس ہول میں ایک سپیشل کیل لگتی ہے جس سے لیفٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کی مدد سے اگر ایلیویٹر شیفٹ میں ریپیرنگ کرنی ہو تو اسے ایکسیس کرنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے نمبر زکس ونشیلڈ آٹس دوسو کارٹ ٹرانسپورٹیشن میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے ان کے بغیر تو اب گزارہ ہی مشکل ہے آپ سب نے مختلف کارز میں ٹریول کیا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کار کے گلاس کے بارڈر پر یہ بلیک ڈاٹس بنے ہوتے ہیں یہ آلموسٹ ہر کار کی ونڈ شیٹ پر موجود ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر انسان کیس بھی نہیں کر سکتا کہ آگر یہ کیوں بنایا جاتے ہیں ویل ان کا ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پرپس ہوتا ہے یہ ڈاٹس سورج کی شوہوں کو میررل کی ایچ پر جانے سے روکتے ہیں یہ سن ریس کو بلوک اور ڈسپرس کرتے ہیں یہ یو بی ریسے گلاس کی ایچ کو پروٹیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سیل ہو کر واٹر پروف رہے سمپل الفاظ میں ان ڈاٹس کی مدد سے کار کی ونڈ شیلڈ لمبے عرصے تک ڈیمیج نہیں ہوتی نمبر فائیف زپ دو سو جینز اور مختلف کپڑوں میں زپرس کا استعمال کیا جاتا ہے خاص کر کے اگر پینڈز کی زپ کی بات کریں تو آپ کے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہوا ہوگا کہ اوپن یا کلوز کرتے وقت زپ سٹک ہو گئی ہوگی ہم کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کپڑا سیدھا نہیں ہے اسی لئے زپ اوپن نہیں ہو رہی لیکن اس کی ایکچول ریسن کچھ اور ہوتی ہے اصل میں زیادہ تر جینز کی زپ میں آٹومیٹک لاک میکنیزم ہوتا ہے آپ جب زپ بند کر دیتے ہیں تو یہ لاک ہو کر سٹریٹ ہو جاتا ہے تاکہ یہ اوپن نہ ہو آپ جب بھی زپ کو بند کریں تو ہینڈل کو نیچے کی طرف سیدھا کر دیں اس سے زپ چلتے ہوئے اوپن نہیں ہوگی اور زپ کو کھولتے وقت بلکل ڈاؤن کر کے نہ کھولیں بلکہ ہینڈل کو درمیان سے پکڑ کر سموتلی اوپن کریں اگر آپ اسے نیچے کر کے اوپن کریں گے تو یہ لاک ہو کر سٹک ہو جائے گی نمبر فور چپس بیک سرکلز دوستو آپ سب نے بہت سے چپس کھائی ہوں گے خاص کر کہ لیز اور ڈوری ڈوز کو ہر کوئی استعمال کرتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ان چپس کے پیکٹس کی بیک سائیڈ پر کئی کلر فور سرکلز بنے ہوتے ہیں یہ سرکلز بیسک کلرز کے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کلر فور سرکلز کو بنانے کا مقصد کیا ہوگا بیل یہ ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہیں لیکن کمپنی میں پروڈیکشن کے دوران یہ ایک اہم رول ادا کرتی ہیں اصل میں جب یہ پیکٹ پرنٹ کیا جاتا ہے تو یہ کلر فور سرکلز بھی اس کے ساتھ پرنٹ کیا جاتے ہیں ان سے پرنٹر کی انگ کا پتا چلتا رہتا ہے اگر پرنٹر میں کسی کلر کی کمی ہو تو ان ڈوٹس کی مدد سے بہ آسانی اس کا پتا چل جاتا ہے اور وہ کلر پرنٹر میں فیل کر دیا جاتا ہے نمبر 3 مائکرو ویو اوون دوستو آج کل شاید ہی کوئی کچن ایسا ہوگا جس میں مائکرو ویو اوون استعمال نہ ہوتا ہو یہ اب ہر گھر کی ہی ضرورت ہے اور ان کے بغیر گزارہ کرنا بہت مشکل ہے آپ سبھی اوون میں کھانا گرم کرتے رہتے ہوں گے جب کھانا گرم ہو جاتا ہے اور جو ٹائم لگایا جاتا ہے وہ پورا ہو تو اوون بیپ کی آواز نکالتا ہے کئی دفعہ رات کے وقت یہ بیپ کا ساؤنڈ کافی انوائنگ فیل کرتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ویل آپ کو جان کر حیران کی ہوگی کہ نئے آنے والے آلموسٹ ہر مائکرو ویو اوون میں سائلنٹ کا آپشن ہوتا ہے آپ کو صرف اپنی اوون میں لگے نمبر ون بٹن کو چند سیکنڈز کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد یہ سائلنٹ ہو جائے گا اور ٹائم آؤٹ ہونے کے باوجود اوون بیپ کی آواز نہیں نکالے گا نمبر دو وائن بوٹل دوستو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور شراب نہیں پی دے لیکن دنیا میں بہت سے نون مسلم ایسے ہیں جو کہ ڈیلی ہی اس گند کا استعمال کرتے ہیں آپ سب نے ایک دفعہ تو کسی مووی میں وائن بوٹل دیکھی ہوگی وائن کی بوٹل کافی انجیوزول ہوتی ہے اس بوٹل کو بند کرنے کے لیے کسی سکرو گیپ کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ ایک لکڑی کے ٹکڑے سے اس کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسے بھی نارمل بوٹل کی طرح ڈھکن سے بند کیوں نہیں کیا جاتا اس کی ریزن یہ ہے کہ وائن کو پرانا اور ٹیسٹی بنانے کے لیے ہوا کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ بہت ہی ضروری ہے ان لکڑی کے ڈھکن کی مدد سے وائن تو باہر نہیں نکلتی لیکن ہوا کی تھوڑی سی مقدار اندر باہر آتی جاتی رہتی ہے اسی لیے یہ صدیوں بھی خراب نہیں ہوتی نمبر ون سیفٹی گلاس دوستو اگر آپ ایک بیلڈنگ میں رہتے ہیں تو آپ نے اس کی سٹیر والد کی سیلنگ پر یہ گلاس پینل لگا ہوا دیکھا ہوگا یہ گلاس اوپر سے نیچے کی طرف لگایا جاتا ہے فرس گلاس میں اس گلاس کو دیکھر ایسا لگتا ہے جیسے اسے ڈیکوریشن کے لیے لگایا گیا ہے اور اس کا کوئی پریکٹیکل یوز نہیں ہوگا لیکن اس گلاس کا بیلڈنگ میں ایک بہت ہی امپورٹن رول ہوتا ہے فار ایکزیمپل اگر بیلڈنگ کے کسی ایک فلور پر آگ لگ جائے تو یہ سیفٹی گلاس آگ اور دھوئے کو اوپر والے فلور پر جانے سے روکتا ہے اس کے علاوہ سٹیرز کے ذریعے بیلڈنگ میں سے لوگوں کو نکالنے میں بھی کافی آسانی ہوتی